جہلم گورنمنٹ گلز ہائی سکول نمبر فن سیول لائن پر احساس پرگیم میں مستحق افراد خوار ہونے لگے امداد دینے کے لیے آنے والے سائلین سے عملہ نے بدتمیزی کرنا معمول بنا لیا مستحق افراد کی کمیشنر سے عملہ تبدیل کرنے کی اپنی مستحق افراد کی کمیشنر کے خلاف کاروائی کرپشن میں ملوث میونسیپل کمیٹی سانگلاہی کے ملازم کو برطرف کر کے نوٹس جاری کر دیا جیول آپریٹر محسن جنیت پر جالی رسیدوں کے ذریعے دکانداروں سے رقم بٹورنے اور فرانڈ کرنے کے الزامات تھے اکوڑا تھانا چوجک پولیس نے رکشہ ڈرائیور کے اندھے قتل کا سوراک لگا لیا ملزم علی حسنین کو گرفتار کر لیا ملزم کا دورانے تبدیش اعترافے چرب ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے شاہدے سرگودہ کے شہن آباد روڑ پر موٹسائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے مخالف کو قتل کر دیا پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر تبدیش شروع کر دی مقتول زہیر ورائی تاریخ پیشی پر جا رہا تھا کہ مخالفین نے فائرنگ کر دی ٹی پیو ننکانا صاحب اسماعیل کھارا کی ہدایت پر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں کی رفتار کر لیا ملزم کے قبضہ سے دو کلو ستر کرام جرس برامت عورت سے پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بالہ بارہ کلو گرام جرس برامت کر دی پتوکی پولیس کی بڑی کاروائی تو خطرناک ٹکیت گینگ کے پانچ راکیم گرفتار ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کے ٹریکٹر، رکشہ، موٹر سائیکل اور اسٹرہ برامت عید الازحا کی آمت سے قبل ہی وار برچن میں بکرے چور گینگ سردرم وار برچن پولیس نے بین الازلائی مویشی چور گینگ گرفتار کے لیا ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نگ دی، رقم، اسلحہ اور کار برامت بوٹ ڈی جی کے نواہی گاؤں، مجہری میں نہر محبت واسے آر سالہ بچے کی لاش برامت پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا بچے کی شناخت منظور حسن کے نام سے ہوئی ہے خپرو پولیس کی سماج دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں کار سے سولہ ہزار انڈین گھٹکے کے پیکٹ برامت کر لیے پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا لال سہارہ پولیس کا جرائیم پیچھار آسر کے خلاف ٹریک ڈاؤن نو سال سے مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم پولیس سے بچنے کے لیے دبائی بھاگ گیا تھا گھٹی میں امن امان صرف خواب کی حد تک رہ گیا علاقے رونتی میں مسلح افراد نے دکانوں اور گھروں پر سریعام فائرنگ کر دی شہری موجزانہ طور پر محفوظ رہے انگو میں عوامی شکایات پر ایسے چوٹل محمود خان نے لیوز فورس کے ہمراج جالی چائے بنانے والی فیکٹری پکڑ لی بھاری مقدار حالہ میں شہداد پور روڈ پر واقعہ لکڑی کے گودام میں آگ لگ گئی کاشی اور جنڈی کی پچاس لاکھ مالیت کی قیمتی لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی موسیقی